ناظرین یار نہ بچھڑے کی آنے والی اپلی سوڑ میں آپ دیکھیں گے فیضہ جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فیضہ اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فیضہ کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فیضہ اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فیضہ کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فضا اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فضا کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مات مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فیضہ اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فیضہ کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیلہ جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فضا اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فضا کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فیضہ اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فیضہ کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ آزر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ آزر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا آزر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ آزر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فیضہ اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فیضہ کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مد کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فضا اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فضا کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فیضہ اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فیضہ کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ آزر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ آزر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا آزر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ آزر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فیضہ اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فیضہ کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیلہ جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فضا اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فضا کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فیضہ اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فیضہ کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ آزر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ آزر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا آزر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ آزر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فیضہ اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فیضہ کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مد کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فضا اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فضا کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فضا اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فضا کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب اظر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ اظر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ اظر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا اظر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ اظر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باب کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فیضہ اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فیضہ کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فضا اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فضا کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مات اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فیضہ اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فیضہ کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیلہ جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فضا اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فضا کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فیضہ اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فیضہ کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ آزر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ آزر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا آزر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ آزر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فیضہ اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فیضہ کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مد کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فضا اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فضا کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فیضہ اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فیضہ کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ آزر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ آزر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا آزر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ آزر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فیضہ اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فیضہ کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مد کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیلہ جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فضا اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فضا کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فیضہ اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فیضہ کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ آزر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ آزر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا آزر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ آزر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فیضہ اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فیضہ کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مد کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فضا اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فضا کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فضا اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فضا کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ آزر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ آزر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا آزر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ آزر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فضا اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فضا کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مد کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فضا اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فضا کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فیضہ اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فیضہ کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ آزر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ آزر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا آزر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ آزر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فیضہ اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فیضہ کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مد کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیلہ جب سمی کے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کے بابا کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور سمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے باپ کی اور خدمت نہیں کر سکتی تو سمی اسے یاد کروائے گا کہ تم نے بابا سے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی بن کر دکھاؤں گی تو اب تمہیں کیا ہوا جس پر فضا اپنی بات سے مکر جائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اب ان کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ فضا کو سمی اور اس کے باب کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا مگر دوسری جانب جب ازر پلوشہ کے پاس جائے گا تو پلوشہ ازر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے شخص پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی کو اس حالت میں گھر سے نکال سکتا ہے اور ہاں تم آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھوں گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے پلوشہ ازر کو دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دے گی مگر کیا ازر کو اس بات کا احساس ہو سکے گا یا نہیں کہ سمی نے صرف پلوشہ پر الزام لگایا تھا تاکہ ازر اسے اپنے گھر سے نکال دے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں شکریہ اللہ حافظ